قانون ہمارے پاس موجود ہے تو یہ کوئی قانونی فیصلہ نہیں ہے یہ تو ظلم ہے اگر وہ مجرم ہے تو انہیں جیل بھیجنا چاہیے تھا ووٹ سے عدالت عدالت میں ان کا کیس چل لے چاہے وہ فاسی لگتی چاہے وہ سزا ہوتی تو اس کو عدالت تہہ کر رہے ایسے معاملات کو یہ انکاؤنٹر جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے یہ تو مطلب یہ قانونی فیصلہ یہ کوئی بھی جنم کرے کوئی کسی کو کام مرڈر کرتا ہے اور کوئی جنم کرتا ہے تو اس میں پر ہمارے پاس قانون ہے قانون سے فیصلہ کرائی ہے اسے فاسی لگے گی کیا ہوگا کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا یہ اٹھ کے بیٹے میں انکاؤنٹر کیا گیا ہے یہ کسی نے کہا تھا کہ ملٹی میں ملٹی میں ملٹ رکھ ہوگا کیا یہی مہنی چکی ہو کیا کہنا ہے اس گھانے میں دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ انکاؤنٹر اور فرضی انکاؤنٹر دونوں میں خرق ہوتا ہے انکاؤنٹر میں یہ ہے کہ سچی اگر آپ نے کوئی گھٹنا ہے کوئی اس ٹائپ کی اس کو وارد وہ ہوا آپ نے اس کے انکاؤنٹر کر رہا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ فرضی انکاؤنٹر ہم اس کے خلاف ہیں اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جو اگر کوئی کسی نے کچھ قرائنگ کیا ہے اپراد کیا ہے تو جو ہمارا سمجھان کے تحت عدیقار ہے اس کے خلاف مقدمہ چلائے جائے اور کوٹ اس کو صدر دے اس ٹائپ سے فرضی انکاؤنٹر کسی کا بھی کرنا یہ سرسر غلط ہے قانون کے اور سمجھان کے خلاف ہے اور پھر اس طریقی بات دیکھتے ہیں مانی محمدری اور صدر کے اندر کہہ رہے ہیں پہلے کے ان لوگ مٹے میں ملا دیا جائے گا پہلے تو یہی چیز غلطی ہے صدر میں اس ٹائپ کے بات نہیں آنی چاہیے گی اور اس کے بعد تو اس کا انجام اگر ایسا آگا ہے تو قیقیناً یہ ہر آدمی اس کے خلاف ہی ہے کہہ وہ کسی بھی اس سے پاک سے تعلق کرتے ہیں اور ہم اس کے مذہب مت کرتے ہیں اس ٹائپ کے بارداد آئندہ نہیں ہونی چاہیے یہ جو ہے قانون کے خلاف ہے سمیدہن کے خلاف دیکھئے کریمنلز کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے لیکن بڑا سوال ہے سزا کون دے گا پولیس دے گی یا عدالت دے گی اتر پردیش کے مکہ منتری نے جب اسمبلی کے اندر کہا تھا کہ میں مٹی میں ملا دوں گا اسی دن یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ انکاؤنٹر ہوگا اور نشجت طور سے یہ فیک انکاؤنٹر ہے کیا سزا دینے کا کام اتر پردیش کی پولیس کرے گی بہت سارے پولیس آفیسرز یو پی کے اندر انکاؤنٹر ایکسپرٹ کے نام سے جانے جاتے پچھلے جب سے یوگی جی آئے ہیں دس ہزار سے زیادہ انکاؤنٹر ہوئے جن میں دو سو کے اسپاس مار دیئے گئے اور تین ہزار سے زیادہ انجرڈ ہوئے اور ان کی ٹانگوں میں گولی لگی ایک ہی پوائنٹ پہ گولی لگی ہیومن رائٹس کمیشن کہتا ہے قانون ہاتھ میں مت لو یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کیسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس طرح پردیش کے اندر انکاؤنٹر مارنا ایک عام بات ہو گئی ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں موسیقی